اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو ایم ایس اے اودو پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں کون ساغر صدیقی آخر اس دھگبری شائری کے پیچھے داستان کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ساغر صدیقی ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں کسی تندور والی کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے لہٰذا غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی کہیں اور کر لی جو کامیاب نہ ہوئی اور یہاں ساغر اپنی تمام عیش و آرام چھوڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا اور جب اس کی محبوبہ کو پتا چلا ساغر داتا دربار ہے تو وہ ڈھونڈ نے نکلی آخر اکنشیوں کی جھرمت میں ساغر ملے گیا اس نے ساغر سے التجا کی کہ میرے ساتھ چلو میرے خاون نے میری محبت کی داستان سن کر مجھے طلاب دی دی ہے اور اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو جس پر ساغر نے شیر کہا بندہ پرور کوئی خیرات نہیں ہم وفاؤں کا صلاح مانگتے ہیں غربت، ٹینشن اور ڈپریشن نے ساغر صدیقی کو گھیر لیا تھا اور ان کے آخری چند سال نشے میں بھیک مانگتے گزرے وہ اکثر رات کو فٹ پات سوجاتے لیکن اس وقت بھی شائری نہیں چھوڑی میری غربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مزاق تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں زندگی جبرے مسلسل کی دھرا کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں کہتے ہیں جب صدر ایوب خان کو بھارت ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کی طور پر بھلایا گیا تو ایک شاعر نے مشاعرے کا آغاز ایک دکھ بری غزل سے کیا جس سے صدر ایوب خان بہت متاثر ہوئے اور مشاعرہ ختم ہونے پر اس شاعر سے پوچھا کہ جو غزل آپ نے شروع میں پڑھی بہت دھرد بری غزل تھی یقیناً کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی جس پر شاعر گویا ہوئے کہ آپ کے لئے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے جناب کہ اس غزل کے لکھاری آپ کے ملک پاکستان کے ہیں اور اس دھرد بری شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے صدر صاحب دنگ رہ گئے اتنا بڑا ہیرہ میرے ملک کے اندر اور مجھے پتا ہی نہیں جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور صاغر صدیقی صاحب کا پتا کیا تو ایک ٹین تخائف کے ساتھ لاہور روانہ کی کہ صاغر صاحب کو عزت و تقریم کے ساتھ لائے جب وہ بھیجا ہوا وفت لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعرف نہ کرواتے ہوئے دادہ دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر صاغر صدیقی کی رہائش کہا کے مطالق پوچھا تو ان لوگوں نے تنزیہ لہجوں کے ساتھ ہستے ہوئے کہا کیسی رہائش کا کون سا شاعر ارے آپ ایک چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں ان کھڑے لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کی جرمت میں وہ وفت فوراں صاغر کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کسی سے نہیں پر بنتی اسی لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا ساغر صدیقی کا یہ کہنا تھا تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشے ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کیلئے زندگی کے دیے غموں کو بھول گیا بہرحال بے پناہ اسرار کے باوجود وہ وفت خالی لوٹا اور جنرل صاحب کو سارا احوال سنا دیا کہتے ہیں کہ پھر جنرل صاحب خود ساغر صدیقی سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب جنرل صاحب نے ساغر کا سامنا ہوا تو حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نارکنی والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مدھوش ساغر صدیقی سے جب مسافہ کرنا چاہا تو ساغر صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس اہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ پہلی بر ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پلس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی موسیقی